بحمده سبحان اللہ العظیم و بحس تغفر الله الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمرتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و صلیم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلہمی یا رب بالمصطفی بلغ بقاصدنا واغفر لنا مامضا یواسع کرمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقدحمی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غص عظم دستگیر وہ ایک لائٹ اگر یہاں لگا دے مشکلاتِ بِعِدِدْدَارِمَّا الْمَدَدْ يَا غُطِعْضَمْ پِیرِمَا خُدْ يَدِيَا شَاہِ جِيلًا خُدْ يَدِي شَيْئًا لِلَّا اَنتَ نُورٌ اَحْمَدِي تُفَیلِ حَزْرَتِ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سردی کا موسم پوری دنیا میں چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی سردی آ چکی ہے پاکستان کی کچھ شہر ایسے ہیں جس میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور جو بڑے ہیں پنجاب اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں سردی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ گھر میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں اگر آپ اسلام آباد یا راوالپنڈی میں رہتے ہیں یا آنا جانا ہوا ہے تو چونکہ یہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ متصل ہے یہ شہر اردگی تو اس وجہ سے یہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت میں اپنے گھر اسلام آباد کے گھر میں موجود ہو انشاءاللہ عزوجل اتوار کے دن مندرہ خانقہ میں انشاءاللہ محفل ختم خواجگان حلقہ ذکر اجتماعی دعا اور لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوگا تو آپ لوگ اس کو شیئر کریں آج کا تھوڑا بہت ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ عزوجل تو آپ اس کو آگے لوگوں تو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ ہمارے سٹوڈنٹ جو انگیج ہو جائیں اور جو گفتگو ہو اس سے وہ بھی فیضیاب ہو سکے ہیں اور اس کی برکت حاصل کر سکے ہیں اور اس غلطی کو جو عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں میں انشاءاللہ عزوجل وہ آج آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا کون سی ایسی غلطی ہے جو ذاکرین معاملین کرتے بھی ہیں ذکر کے دوران بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کئی ایک چیزوں میں اگر یہ غلطی نہ کی جائے تو بہت سارے فوائد حاصل کی جا سکتے ہیں مگر لوگ چونکہ جو ہے سکانے یا سمجھانے والے لوگ محسر نہیں ہوتے تو عمومی طور پر لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں وظائف میں ذکر میں اذکار میں عملیات میں تو انشاءاللہ عزوجل آج کے اس وغرہ میں آج کے اس اپنی سپیچ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور آج صبح بھی ہم گفتگو کر رہے تھے دو تین چار لوگ یہ ذکر اذکار کے متعلق تو وہاں پر میں نے یہ نکتہ بتایا کہ جو بڑی غلطی ہوتی ہے ذکر کرتے ہوئے وہ کیا ہوتی ہے وہ کون سے ایسی سوچ ہے کون سے ایسی فکر ہے کون سے ایسی نیت ہے کون سے ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے تمام تر محنت تمام تر کوشش تمام تر تو تمام تر محنت کے باوجود جو ہے چالیس دن انتالیس دن پچاس دن آپ وظائف کی محنت کرتے ہیں وہ ایک غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اس پر میں تھوڑا سا آپ کو اویرنس دوں گا تاکہ آپ لوگ وہ غلطی نہ کریں ذکر کے دوران وظائف کے دوران اذکار کے دوران اور چاہے وہ نوافل ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ سور مزمل ہو چہل کاف ہو جو بھی آپ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق ذکر سے آیات سے ہے جس کو آپ روحانیت کے لئے کرتے ہیں عملیات کے لئے کرتے ہیں اپنی قوت کو بڑھانے کے لئے باطنی قوت کو بڑھانے کے لئے کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس پر آپ نے غور کرنا ہے اور اس کو اس غلطی کو دورانہ نہیں ہے دوسرا سبق کون سا تھا تو عمومی طور پر اسباق بتائے نہیں جاتے ہیں اور نہ بتانے چاہیے یہ بس آپ لوگوں میں ذکر کا شوق پیدا کرنے کے لئے آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر لانے کے لئے کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں یقیناً میں سارے اسباق نہیں بتاتا اور بہت ساری باتیں ان چیزوں میں سے جو خاص طور پر آپ کے لئے ہیں یعنی آپ کے اپنے لئے ہوتی ہیں ان کا جو ہے میں سلسلہ نہیں کرتا آپ کی کولز لے لوں گا میں اگر ٹائم بچے گا تو اس لئے میں چاہتا ہوں ایک تسلسل سے گفت ہو درشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سجدنا ومہدانا محمد وعالیہ وصحبہ وبارک وصلیم صلات و السلام من عریق یا سیدی آرسول اللہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے دیکھنے والے لوگ نہیں آئے تو آپ جلد ازل شیئر کر دیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں آپ سے جیسے میں نے بتا رہا ہے دوسرا چلا کون سا اور کیسے اور کب کیا اور اس کی روحانیت اس کی برکات دیکھیں جہاں تک رہی روحانیت اور برکات روحانیت اور برکت تو آپ کو اس وقت ہی مل جاتی ہے جب آپ کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں آپ کو اس کے فیوز و برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس شیخ کی برکات اس کی نعمتیں جو باطنی ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسبات کے ذریعے سبق کے ذریعے ریاضت کے ذریعے اس برکت کو بقائدہ طور پر حاصل کرنا ہے جب آپ کی نسبت جڑ گئی کسی کامل شیخ سے کسی پیر طریقت سے رہبر کامل سے آپ جب جڑ گئے تو وہ ساری برکات آپ کے ہی لیے ہیں جو اس کے وجود مسعود میں موجود ہے جو اس کے لطائف میں موجود ہے جو اس کے شجرے کے اندر موجود ہے جو اس کی روح کے اندر موجود ہے وہ تمام برکات کے آپ بھی حقدار بن جاتے ہیں بس آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے جد و جہد کرنی ہوتی ہے اس راستے پر چلنا ہوتا ہے جس راستے پر آپ کا شیخ آپ کا مرشد آپ کا استاد آپ کو لے کر چلنا چاہ رہا ہے اچھا چلنا بھی کس طریقے سے یہ بات ہے صدق دیت سے صدق دل سے سچائی سے محبت سے پیار سے اور جو وہ فرما دیں اس کے مطابق چلنا ہے آج کل وظائف لوگ بہت کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ذکر و ذکار بھی بہت کر رہے ہیں مگر ان کی ناکامی کی وجہ بڑی کیا بنتی ہے ان کی ہماری ناکامی کی وجہ کیا بنتی ہے ہماری ناکامی کی جو وجہ بنتی ہے ہماری نیت کی درستگی نہیں ہوتی ہماری جو ہے نیت میں سچائی نہیں ہوتی اور ہم اپنے شیخ یا اپنے استاد کی جو ہم کو سبق جو لے کر چل رہا ہے اس کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو لے کر آتے ہیں یعنی اس کی چاہت کے بجائے ہم اپنی چاہت کو لے کر آتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کامیابی کی بجائے ہم ناکام ہوتے ہیں میں جہاں تک اپنی بات کروں کہ دوسرا سبق یا دوسرا چلہ کہہ لیجئے یا دوسرا وظیفہ کہہ لیجئے کہ میں نے کون سا کیا اور کب کیا اور کیسے کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے آپ اس بات کو جانئے کہ الحمدللہ جب یہ شروع سے لوگوں سے اسادزت سے محبت کرنا ان کا دل و جان سے عدب کرنا آج لوگ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے چیزوں کے ذریعے عدب ہوتا ہے نہیں عدب جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے جتنی آپ کی محبت بڑھتی جائے گی اتنا آپ کا عدب بڑھتا جائے گا جتنا آپ کے دل کے اندر محبت کیا آدمی گفتگو کرے گا دروشی پڑے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہو گیا ان کا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم دروشی پڑے جراب اللہ کرے کیا بھی انٹرنیٹ نہ رکھیں گیٹ کھلا رہنے اللہم صلی علیہ سیدہ رباولا رہنے اللہم افتح علیہ حکم دگوان شروع علیہ رحم اللہم ارین حقائق الاشیک تو عدب جو ہے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جتنا آپ کے دل میں عدب احترام بڑھتا چلا جائے گا جتنا آپ عدب کریں گے اپنے استادوں کا اپنے بزرگوں کا اپنے مشایق کا اتنی آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور الحمدللہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا تھا کہ دوسرا چلا یا دوسرا سبق آپ کے لیجئے کہ کیا کیا اور کون سکیا اس سے پہلے یہ چیز جان لیجئے کہ آپ عمومی طور پر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ سبق لینے کے لیے آتے ہیں لوگ عملیات سیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ وظائف سیکھنے کے لیے آتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں چاہا کہ میں عداب وظائف بھی سیکھوں عداب طریقت بھی سیکھوں عداب مرشد بھی سیکھوں تو یہ اصل جو بیس تھی نا ہماری ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم نے پلر کو چھوڑ دیا اور ہم چھت کو لینے شروع ہو گئے جب پلر نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو چھت ہم کسے تعمیر کریں گے تو ان چیزوں کی اس راہ کے اندر اس فیلڈ کے اندر جو آپ کا عدب ہے آپ کا یقین ہے آپ کی محبت ہے آپ کی نسبت ہے یہ آپ کو گو رہا ہے کہ بیس ہے آپ کی آپ کی یہ پلر ہیں آپ کی جو روحانیت کی چھت ہے وہ پھر اچھی بنتی ہے جب تک یہ نہیں ہوتا آپ یقین کر لیجئے کچھ بھی ہوگا کچھ بھی ہوگا آپ کو کوئی فائدہ کہیں سے کسی بھی طرح نہیں ہوگا آپ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ہمیں بھی ایک افسوس ہوتا ہے کہ لوگ وظائف لینے آتے ہیں عملیات لینے آتے ہیں ہمارے پاس آئے ہم نے دے دیا مگر وہ پڑھتے ہیں چالیز دن اکتالیز دن یا بیس دن یا اکتالیز دن اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس کی اجازت سے پڑھا کہاں سے پڑھا کیسے پڑھا اور جو پڑھانے والا ہے اس کا کوئی حق ہے ہمارے پر اس کا کوئی عدب و عداب اس وجہ سے چاہے وہ عملیات کی فیلڈ ہو چاہے وہ روحانیت کی فیلڈ ہو یہ دونوں الگ الگ فیلڈ ہو چاہے اذکار لینے چاہے عملیات لینے دونوں میں نکامی لوگوں کو ہو رہی ہے یہ میں جو اپنا مشاہدہ کر رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کرو تو ہم نے مرشد کی بارگاہ میں جب ہم گئے تو دوسرا سبق لینے سے پہلے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تربیت ہوئی ماں باپ بھی ایسے تھے عدب و عداب سکانے والے دادی بھی ایسی تھی کہ جو بزرگوں کا اساتذہ کا دین کا عدب عدب کے معاملے تو میرا ایسا حال ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں کل بھی شاہ صاحب سے پرسو یہ کہہ رہا تھا یہاں پڑھیں وہاں پڑھیں میں جنید بھائی کو یہ کہہ رہا تھا اپنے آفس میں کہ انہوں نے تعویز کے اوپر جلانے کے تعویز رکھ دیا تھا دعا والے پرچے پر تو اس پر بھی میں ان پر غصہ ہو رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ہم نے شیطان کے ان کے نام لکھے ہوئے اور آپ دعا والے پرچے پر اس کو رکھ رہے ہیں یہ تو بے عدبی میں آتا ہے اس کا آپ پر پکڑ آئے گی اس پر آپ کی اس کی نحوست آپ پر آئے گی ادارے پر آئے گی سب پر آئے گی تو یہ عدب اصل چیز ہے تو یہ بنیادی چیز ہے تو ہم جب مرشد کی بارگاہ میں گئے تو ہم نے تو یہی نیت کی کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کی محبت و قرب مل جائے ہاں اپنی طلب حضرت کے سامنے رکھ دیں گے اب جب اپنی طلب رکھ دیں گے تو جو وہ پھر چاہیں گے ہم وہ کریں گے مگر چونکہ مرشد کو معلوم تھا مرشد صاحب جانتے سے کہ پہلے سے ایک عامل آدمی ہے علاج محالجہ کرنے والا ہے عملیات کی فیل کا ایک تعلق ہے اس کا جنات سے کا یہ کام کرتا ہے تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دونوں راستوں پر الحمدللہ ہمیں چلایا ذکر پہ بھی لے کے گئے اور عملیات میں بھی ہمیں تقویت بخشی اور اتنی تقویت دی اپنی ذات سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قلب سے اپنے لطائف سے اپنی توجہ سے اپنی مہربانی سے جو ان کے کریمانہ وصف ہے اس کریمانہ وصف سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواجہ عثمان میاں کے صدقے سے آپ نے اتنی توجہ فرمائے کہ الحمدللہ آج ہم لوگوں کو سکاتے ہیں سکانے کے قابل ہیں مگر یہاں پر وہی بات ہے کہ لوگوں کو تو ہم نے سکا دیا ہم سکانے کے قابل بھی ہیں لوگوں کو بتانے کے بھی قابل ہیں مگر یہاں پر تھوڑا سا ہم چوک گئے کہ کیا یہ لوگ بھی اس سبق کو لے سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے اس کو حضم کر سکتے تو پھر وقت کے ساتھ تجربے نے بتایا کہ کئی ایک جگہوں پر ہم سے یہ مسٹیک ہوئی کہ جس بندے کو جو چیز نہیں بھی دینے کی تھی تو ہم نے چاہتے ہوئے کہ بھائی اس کو دینا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے اس کے لئے یہ چیز ہونی چاہیے مسلمان بھائیوں کی جو فوائد کے ایک سوچ ہے ایک تربیت ہے علماء کو یہ کرنا چاہیے آئمہ کو کرنا چاہیے نہیں اب یہ بات سمجھ میں آئیے کہ ہر چیز ہر بندے کے لئے نہیں ہے اور پھر وہ نعمت اسی کے پاس جانی چاہیے جو نعمت کی قدر کرنا جانتا ہے مگر الحمدللہ جب میں مرشد کی بارگاہ میں گیا تو کئی ایک وظائف ذکر اذکار کے کرنے کے بعد جو چلے کے اعتبار سے حضرت نے مجھے تعلیم کیا تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ سور رحمان کی آیات تھی چند یا معاشر الجنی سے لے کر نیچے تک تین آیات بنتی ہیں تو یہ آیات تھی اور اس کی میں نے بے شمار برکات الحمدللہ دیکھی اور جو کہ ہم آج تک بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکتوں کا یہ عالم ہوا کہ پھر جن جنات کی وجہ سے یا جن امریزوں کے علاج کی وجہ سے میں رجعت کا شکار ہو کر تباہی کی دہانے پہ پہنچا تھا پھر پیرو مرشد میں حضور کی نسبت میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے یہ پڑھنا تو ایک بہانہ تھا کہ جب میں سبق پڑھنوں گا بیٹھوں گا پڑھنے کے لئے تو مجھے یہ یاد آئے گا میرے مرشد نے سبق دیا میرے مرشد نے سبق دیا میرے مرشد نے سبق دیا جتنا تصویح کا دانہ گرے گا اتنی مرشد کی یاد ہوتا جائے جتنے دانے گرتے جائیں گے اتنی مرشد کی یاد بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی تو وہ مرشد کی یاد جب بڑھتی جائے گی تو اتنا ہی ان سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا جب تعلق ان سے مضبوط ہوتا جائے گا تو تمام روحانی فیوز و برکات با آسانی ہمارے اندر آتے چلے جائیں گے ہمیں ہمارا جو حصہ ہے وہ ملتا بھی جائے گا اور ہماری فہم اور فراست بھی ان کی نظرِ عناس سے بڑھتی جائیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ باطنی دنیا ہے اور باطنی دنیا کا تعلق صرف دیکھنے سے نہیں ہے میرے بھائی باطنی دنیا محسوس آپ کا احساس کرنا آپ کی سوچ آپ کی کیفیات آپ کی تخیلات جس کو خیالات کہتے ہیں آپ کی توجہ اس پر مبنی ہے ٹوٹل سب کچھ غیب ہے بظاہر آپ کے سامنے کچھ نہیں ہاں جب آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ جب مشاہدہ ہوا تو آپ نے حقیقت جان لی اب جب مشاہدے سے پہلے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آپ کی اپنے تخیلات خیالات توجہ محبت یہ سب چیزیں کار فرمائیں تو در حقیقت تصویح جب ہم پھیرتے ہیں یہ تصویح دیجئے گا تصویح جب ہم پھیرتے ہیں تو تصویح دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تصویح والے کو یاد کریں مثال لیں یہ تصویح ہے نا بسم اللہ یہ تصویح ہے نا اب جب اس پر ہم اللہ اللہ پڑھ رہے تو اللہ کو یاد کر رہے اللہ کا نام تو لے رہے مگر اس کے ساتھ جس نے اس تصویح پر لگایا ہے ہم کو اس کے قریب ہونا ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بس میری تو ڈیوٹی شیخ نہ لگائی اللہ پڑھنے کی اور ہم نے خیال اور اپنی توجہ اپنے شیخ کی طرف رکھنے اپنے استاد کی طرف رکھنے جب میں وہ پڑھتا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کی برکات یہاں تک یہ سور رحمان کی آیات اس کا چلہ جب میں نے کیا ایک تو وہ تھا یا معاشر الجنی کا وہ الگ تھا سات ازار سات سو ستر مرتبہ اس کی ایک الگ تھا یہ جب ہم نے چلہ کیا تو اس کے جو فیوز و برکات اس کی جو مخلوقات نہ ذہن میں یہ تھا کہ ہم کو فیوز و برکات کیا ملیں گے نہ ذہن میں یہ تھا کہ اس کے موقعات آجائے اس کے آوان آجائے یا اجنہ آجائے کچھ آجائے یہ کچھ بھی نہیں تھا ذہن میں یہ تھا کہ مرشید سے سبق کے لئے عرض کی تھی انہوں نے سبق عطا فرمایا ہے اب ہم نے اس سبق کو پڑھنا ہے بس اور یہ جب کہ ابتدائی دن تھے میاں حضور کی بارگاہ میں ابتدائی ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینے گزرے ہوں گے یہ اس وقت کی بات ہے مگر چون کہ پہلے سے فیلڈ میں تھے پہلے سے تربیت تھی تو الحمدللہ رب العالمین دن بدن دن بدن ان سے قرب بڑھتا چلا گیا ان کی ذات سے محبت بڑھتی چلیئے ان کی ذات سے محبت و عشق بڑھتا چلا گیا جب بھی سبق پڑھتے یہ خیال رہتا ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں انہوں نے عطا فرمائے پھر اس کی برکات وہ ہم نے دیکھے کہ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر تو کمرہ نورن اڑا نور بھی ہوتا تھا مخلوقات کی آمد کا اظہار بھی ہو جاتا تھا سامنے نظر بھی آ جاتی تھی ملاقات بھی ہو جاتی نئے نئے جو ہے وہ ٹولوں کی شکل میں کبھی کون سے علاقے کیا رہے ہیں کبھی کون سے شیئر کیا رہے ہیں کبھی کون سے علاقے کیا رہے ہیں بقائدہ انفورمیشن دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ قطع نظر اس کے کہ میری اپنی یہ طلب ہو میری اپنی یہ سوچ ہو میرا اپنا یہ خیال ہو کہ میں اس لئے کر رہا ہوں اس وجہ سے یہ برکات ظاہر ہوئی دی اور جو اپنا کام جو اصول جو قوانین اس کے مطابق مکمل کرنا ہے چاہے تین دن ہیں چاہے چالیس دن ہیں چاہے اکیس دن ہیں چاہے بہتر دن ہیں چاہے گہارہ دن ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب اچھا پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل چلہ کرتے ہیں چلہ الگ چیزیں زکاة الگ چیزیں وظائف الگ چیزیں دیکھیں بزرگ جانے دین ہم کبھی اس پر سور مزمیل والے کورس والا میں اس کی باری کیوں پر ہم بات کریں کیونکہ وہ کلاس امانت ہوتی ہے آگے نہیں جاتی جب چلہ کسی کو چلے پر بٹھاتے ہیں تو فقط وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اس چلے کے سبق پر ہی توجہ کرنی ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے کچھ کرو یا نہ کرو مجھے اس سے سروکار نہیں ہیں تم اپنے سبق کو پورا کرو اور وہ چلہ جو ہوتا ہے اصل جو چلہ کہلاتا ہے وہ چلہ در حقیقت آپ کو آپ کے رب اور محبوب سے ملانے کا ذریعہ بن جاتا ہے ان کے آپ کے تذکیہ کا ذریعہ بنتا ہے آپ کے تصفیہ کا ذریعہ بنتا ہے آپ کے باطن کو آپ کے ظاہر کو روشن کرتا ہے باطن سے نور نکلتا ہے آپ کا ظاہر بھی منور ہوتا ہے روشن ہوتا ہے آپ کا ظاہر بھی سورتا ہے آپ کے باطن بھی سورتا ہے چلے کا یہ مقصد ہوتا ہے اور پھر جب یہ سورتا ہے تو انوار اور تجلیات جس مقام پر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر داخل ہوتے ہیں بڑی غلطی کرتے ہیں جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں آج میں اپنے شاگرد ہیں ہمارے پیروں میرے خلیفہ بھی ہے میاں حضور کے بھی خلیفہ ہے علی بٹ قادر شازے صاحب ہماری مندرہ خان کا کے سسٹم سارا وہ دیکھتے ہیں تو ان سے صبح یہی ڈسکس کر رہا تھا عامل آدمی وہ نادی علی پڑھنے والے سات آٹھ سال سے ان کا چلہ اس پر میاں حضور کے حکم سے ریاضت ان کی چل رہی ہے اس کے اوپر تو شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات میں نے ان سے اپنے ایکسپیرنس اور تجربے سے گئی تو جو لوگ ذاکرین ہوتے عاملین ہوتے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو ان سب باتیں گوا میں نے کیا برکات دیکھی جب ابتدائی دس دن کے بعد گزرے پڑھنے کے بعد تو میں مختلف جماعتیں آتی تھی اجنہ کی مختلف جماعتیں آتی تھی اپنے اپنے سردار کے ساتھ بقاعدہ ان سے گفتگو شنید باتچیت ہونا اور میں نے کبھی یہ نہیں خواہش کی کہ ظاہرین ظاہر موقعان مجھے اجنہ مل جائے کیونکہ ہم نے عاملین سے یہ سنا ہوا ہے جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ عملی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بھی بنتی ہیں رکاوٹ پیدا بھی کرتے ہیں رکاوٹ کا باعث بھی کرتے ہیں اور عاملین کے لیے ازمائش بھی بلتی ہیں کیونکہ جو عامل آدمی ہونا اس کو آج میں صبح علی بھائی سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ایک عامل آدمی ہو جب مجھے اپنی اس جس کا پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں تو اسی اس کے ہی اصول اور قوانین مجھ پر لاغو ہوں گے اور میں اس کو پورا عدا کروں گا جو غلطی میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پر عاملین جو پڑھنے والے میرے سٹوڈنٹ ہیں ہم سے مختلف اسباق کرتے ہیں عملیات بھی سیکھتے ہیں ذکر بھی سیکھتے ہیں کیکہ روحانیت پر بھی چل رہے ہیں بہت سارے مورید الحمدللہ اسے جن کو عملیات سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ باطنی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بیعت کرتے ہیں اور سلسلے میں آتے ہیں اور پھر ان کی تربیت کا سلسلہ الحمدللہ جائے جس میں مرد بھی ہے خواتین بھی ہے اچھا مزے کی بات ہے بس وقت خواتین کے اندر یہ وصف زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے مراقبے اور ان کی توجہ اور یہ جلدی ہو جاتی ہے ارتقاء یعنی جلدی ہوتا ہے خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے فطرتا اللہ تعالی نے ان کو عطا کیے بہرحال تو کیا ہوتا ہے کہ جو ذاکرین ہیں عاملین ہیں وہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور خاص طور پر معالجین کو اس بات کو سوچنا چاہیے جب وہ عمل کرتے ہیں نا آپ اگر آپ یہ نیت کریں یا نہ کریں کوئی چیز آپ کو نظر آئے یا نہ آئے جو عمل آپ کرتے ہیں اس کے مہتے جتنی مخلوقات ہوتی ہیں اگر شیخ کامل صاحب کی اجازت ہے تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ سب کی سب آپ سے معنوس ضرور ہو جاتی ہے آپ کی طرف متوجہ ضرور ہو جاتی ہے آپ جب کسی کو یار کہتے ہیں کہ ایک ایک کترہ پانی کا اگر پتھر پر گرتا رہ گرتا رہ تو سراخ کر ہی دیتا ہے جب روزانہ آپ بیٹھ کر دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے ایک گھنٹہ کسی کو پکاریں گے بلائیں گے بلائیں گے سبق پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے تو یہ تو اصول ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو وہ جواب ہی نہیں دے اور جو ایسا نہ کرے تو وہ تو خائن ہوگا تو وہ تو جواب دیتا بھی ہے وہ تو سنتا بھی ہے مگر ہم نہیں سنتے اس کے دیئے ہوئے جواب کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے یار میں نے تو وظیفہ کیا چالیس دن کے لئے چیل کا پڑھی چالیس دن کے لئے میں نے تو سورہ مزمل پڑھ لی میں نے تو اکیس دن سورہ مزمل پڑھ لی میں نے تو پورا پرہیز بھی کر لیا میں نے سب کچھ کیا میرے سامنے تو کچھ ظاہر نہیں ہوا جب آپ کے اوپر یہ خیال گزرتا ہے کچھ ظاہر نہیں ہوا یار شاید میں کامیاب نہیں ہوا تو آپ یقین کرے آپ نے اسی ٹیم جو کچھ کیا تھا پوٹلی میں بند کر کے پھیک دیا زمین پر مار دیا سب کچھ ضائع کر دیا سب کچھ ضائع کر دیا اب آپ بولیں گے ہم سے تو غلطی میں ہو گیا بہت سارا میرے شاگرد بھی یہ بولیں گے کہ ہم سے تو غلطی سے ہو گیا نہیں نہیں جب آپ اس راہ میں آئیں پہلے اس کے عداب سیکھیں جب آپ نے اس کے عداب نہیں سیکھیں تو آپ نے اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دیا ناشکری کر کے اب کیا ہوتا ہے کہ یہی غلطی وہ کرتے ہیں کہ تیس دن پینتیس دن چالیس دن یا اٹالیس دن عمل کرنے کے بعد بھی جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا یار میرا کچھ کامل نہیں ہوتا تو جو وہ چالیس دن کے اندر نور آیا ہوتا ہے جو اس کی برکات آئی ہوتی ہے جو مخلوقات معنوس ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہوتی ہیں اس ناشکری کی وجہ سے اس سستاد اور شیخ کے قلب سے آپ کا رشتہ منقطہ ہوتا ہے منقطہ نہ کہیں تو اس رشتے کے درمیان آپ کے اور ان کے دل کے درمیان ایک آر آ جاتی ہے ایک پردہ سا جاتا ہے پردہ حائل ہوتا ہے اور یہی ذاکرین اور عاملین کے لیے شیعتین کی طرف سے اور نفس کی طرف سے وسوسہ آتا ہے اور وہ اس وسوسے کی کاٹ بیچارے نہیں کر پاتے جب وہ وسوسے کی کاٹ نہیں کرتے جب وہ اپنے استاد کی سیرت اس کی شخصیت کو سامنے نہیں رکھتے اور اس پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم نے تو چالیس دن کا سبق لیا تھا بحمد اللہ تعالی ہم نے پورے اصول و قوانین کے ساتھ چالیس دن اپنے سبق کو پورا کیا اس پر ہم رب کا اور اپنے استاد کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کے نعمت پر ہم شکر ایک کا اظہار کرتے ہیں یہ کرنے کے وجہ ہے گروپ میں یا پرسلہ میں یہ میسے جاتا ہے کہ ہم نے تو وظیفہ کر لیا ہے مثال دنوں میں تو ایک سپیچ کرو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا تو جو اس بیچارے نے چالیس دن تک محنت کی تھی اس کی ساری محنت ضائع ہوئی اور جو باطنی مخلوقات اس سے معنوس ہوئی تھی وہ بھی نراز ہو کے لوٹ چلتی ہے اے غلطی تو یہ کرتے ہیں بڑی اب اس میں کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس میں آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اللہ کرے کہ سمجھے میری بات اے کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس فیلڈ کے اندر صرف اور صرف نیت کا دخل ہے اور نیت ہی بہت اہم ہے ہم تو نیت کو توجہ نہیں اب آپ میں چار اکات ابھی کھڑے ہو جاتا ہوں پڑھنے کے لیے اور نیت کوئی بھی نہیں کروں تو کوئی اتنے مفتی اور عالم دیکھ رہے ہیں پرگرام کیا وہ نماز کا مجھ کو ثواب ملے گا اور بات میں میں بولو یار میں تو عشاء کے ٹائم میں کھڑا ہوا تھا وہ میری عشاء کی نماز ہو گئی تحجد کے ٹائم میں کھڑا ہو جاؤں سو کے اٹھوں اور کھڑا جاؤں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیمان کیوں میں دن پوری دو رکعتیں پڑھ دالو نیت کوئی بھی نہیں کی ہو بتائیے تمہیں بولو ہو یار ہو تو فجر کی ہو گئی دو رکعت اب فجر کیا تحجد بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی تحجد کے لیے آپ کو ذکر کا تو ثواب مل جائے گا اٹھنے بٹھنے کا ثواب مل جائے گا آپ کی تحجد کی نماز نہیں ہوئی نہ آپ کی فجر کی ہوئی نہیں کیونکہ فجر کے لیے وقت نہیں تھا اور تحجد کی آپ نے نیت نہیں کی تھی پڑھی تو آپ نے وہی دو رکعتیں یہی دیں گے نا تو یہاں بھی باطنی عورات باطنی اسباغ یا شریعت کے جو اذکار ہے اس میں اور باطنی اذکار میں آپ کی نیت سب کچھ کار فرمائیں یہی صورت الفاتح ہے ایک عام آدمی پڑھتا ہے ایک قاری پڑھتا ہے ایک حافظ پڑھتا ہے ایک وہ قاری پڑھتا ہے جس نے سات قرات کا کورس کیا ہوتا ہے پورا قرات کا کورس کیا ہے پڑھ رہا صورت الفاتح ہے اب یہی صورت الفاتح ہے ایک عام آدمی پڑھتا ہے ایک عامل پڑھتا ہے ایک روحانی سلوک پر چلنے والا شخص پڑھتا ہے جب سلوک پر چلنے والا شخص پڑھتا ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کو جان کر یہ یقین کامل کر لیتا ہے کہ رب نے پہلے ہی یہ وعدہ فرما لیا کہ پالنے والا میں ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں کرنی چاہئے کہ روٹی کہاں سے پوری ہوگی میرا رزق کیا ہوگا میرا کام سے افتلاش کر رہے ہیں پالنے والے کے بعد اللہ فرما ہے الرحمن الرحیم مہربان بھی ہوں رحیم بھی ہوں بہت زیادہ مہربان ہوں اور رحیم بھی ہوں رحم کرنے والا مالک کیوں میں دین روز جزا کا بھی وہ مالک ہے مجھ پر فضل کرے گا رحمان و رحیم بھی ہے میں نے تو اس کی رضا کے لئے کام کر رہا ہے ایاک نام دو ایاک نستن سیدھے راستے چلنے کی اس سے ہی طلب کرنی اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں یہ کون پڑھ رہا ہے یہ ایک سالک پڑھ رہا ہے اب ایک قاری پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اب یہی صورت الفاتحہ کو ایک آمل پڑھتا ہے یہی صورت الفاتحہ کو ایک آمل پڑھتا ہے تو آمل پڑھتا ہے اپنے انداز میں آمل پڑھتا ہے اپنی کیفیت میں آمل پڑھتا ہے موکلان کے نام کے ساتھ آمل پڑھتا ہے موکلات کے جو ہے طریقے کار اس کا بخور جلا کے اس کی خوشو جلا کے اب وہ کیا کرتا ہے اس میں یہ نیت کرتا ہے کہ جو اس کی مخلوقات ہے اس آیت کے تحت یا اس صورت کے تحت یا اس اسم کے تحت مجھ سے معنوس ہو کر میرے معاونوں مددگار ہو جائیں تو یہی ایک بنیادی فرق ہے جس کو کہتے ہیں نیت اب جس کی نیت میں جتنے اخلاص اور پختگی ہوگی اتنا زیادہ اس کے فوائد و سمرات اس پر ظاہر ہوں گے اس کو اس کی برکات ملیں گی اس کو اس میں کامیابی ملے گی اور جس کو نہیں تو اس کو کوئی فیوز و برکات کوئی کمیابی کچھ بھی نہیں ملنے والی یہ پہلی میں نے آپ کو بتائی جو غامی ذاکرین و عاملین کرتے ہیں کہ وہ ناشکری کر دیتے ہیں وہ بلتے ہیں بھائی کچھ نظر تو نہیں ارے بھائی ہم کو کیا نظر آنا ہے رسول کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر ہم ایک بڑی بات جو میاں حضور نے اس بار ہم کو سمجھائی وظائف کے متعلق وہ بھی تو ہمیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں وہ ایک خاص پوائنٹ کی بات بس ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ ذکر اذکار کی طرف آئیں اور اخلاص کے ساتھ آئیں بیچاروں کے محنتیں ضائع نہ ہو وقت ضائع نہ ہو پیسہ برباد نہ ہو آج کل تو وظائف پر ذکر اذکار پر پیسہ بھی صرف ہوتا ہے تو برباد ہی نہ ہو آپ لائک اور کمنٹ کر دیں اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہے چینل پر فسٹرم آئے تو آپ لائک کر دیں سیف کر لیں اور شیئر بھی کر دیں تو ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ناشکری کر دیتے ہیں جب آپ کا چالیس دن کا عمل پورا ہو گیا اکتالیس دن کا عمل پورا ہو گیا یا اکیس دن کا عمل پورا ہو گیا اب آپ نے شکر ادا کر رہا ہے سب سے پلک کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ نے میرے مرشید یا میرے استاد کی حکم اور ان کا ہوا اور تو نے مجھے توفیق بخشی اور میں نے اس کام کو پورا کیا تو میری اس ادنا اور ناقص کوشش کو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں میرے بزرگوں کے صدقے سے قبول فرما یہ جب آپ نے کیا نا تو یہ آپ نے کرنے کے بعد سب کچھ اپنے بزرگوں اور اپنے رب کے سپرد کر دیا اب آپ مجھے بتاؤ غور و فکر کرو قرآن پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان نہیں ہے مگر احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ جب آپ نے اتنی محنت کر کے سب کچھ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے التجا کر کے اس کی طرف لٹایا کہ مولا تیرا احسان ہے تُو نے توفیق بخشی ہے تُو نے کرم فرمایا ہے تیری عطا ہوئی ہے تیری مہربانی ہوئی ہے تیری عنایس سے میں کر پائے ہوں میں تو ناقص نا توان ہوں گناہگار ہوں بدکار ہوں مجھے تو نفس نے اور شیطان نے گھیرا ہوا تھا تیری توفیق سے اور مرشد کی نظر سے یہ کام میں نے کر لیا آپ مجھے بتائیے تو پھر آپ کا وہ کیا ہوا ذکر یا وہ کیا ہوا عمل کبھی رد ہو سکتا ہے کبھی ضائع ہو سکتا ہے ایک مومن تو یہ نہیں کہے گا منافق تو کہہ سکتا ہے مومن نہیں کہے گا کافر کا خدا سے تعلق نہیں ہے منافق اور مومن کی بات ہو رہی ہے تو منافق تو یہ کہہ سکتا ہے مگر مومن یہ نہیں کہے گا کہ میرا عمل ضائع ہوگا اب کیا ہوا کہ اب جو مخلوقات چالیس دن تک جو کچھ آپ نے پڑھا اور اس کے اسم کے تحت اس آیت کے تحت اس ذکر کے تھے جتنی مخلوقات تھی جو رجال غیب تھے یا جس سلسلے سے آپ کو وہ وظیفہ ملا تھا وہ آپ نے پڑھا تو ان تمام بزرگوں کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہوئیں اس نے کہا یہ بندہ تو حریص اور لالچی نہیں ہے یہ تو شکر بجال آ رہا ہے تو پھر منظوری ہوتی ہے اور پھر نعمت ملتی ہے پھر برکت ملتی ہے ایک بات یاد رکھنا ہے بھائی یہ ذاتی تجربہ ہے دنیا میں جس چیز کے پیچھے بھاگیں گے اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ آپ کے قدموں میں آئے گی یہ ذاتی ایکسپیرنس آپ کو بتا رہا ہوں مگر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے پیچھے کیونکہ اس کے فطرت میں اس کے لالچے اور جلدباز بھی ہے تو لالچی اور جلدبازی کی جو فطرت ہے اس کی بنا پر یہ بھاگتا ہے اور جس چیز کے پیچھے بھاگنا چاہیے اس کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے کتنی پیاری بات میاں نے فرمائی میں پنجاب آ رہا تھا ملاقات کیلئے گیا ہمارے گھر والے بھی تھے تو میاں نے فرمائی آرہ بھائی دیکھو میں سلسلے کی خدمت کی متعلق پوچھا تھا کہ کیسے لے کے چلنا ہے پنجاب میں مرکز کو کس طرح سے کرنا چاہیے ہماری کیا ڈیوٹی ہے تو آپ اشارت فرمائیں تو آپ نے فرمائے بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ جو دنیا ہے نا وہ تو تمہیں مل کے رہے گی جو تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے دنیا جو ہے وہ تمہارے نصیب میں جو لکھ دی گئی ہے وہ مل کے رہے گی اب ایک اللہ کے ولی کا کلام اس کا گفت فرمانا ایک جملہ بہت ہوتا ہے سمجھنے والے کے لئے ادھر رہے کے گھنٹے کی سپیچ کرتے رہے تھے پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے گروپوں میں الگ سمجھاتے رہے تھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے لائف میں الگ سمجھاتے ہیں بیٹھ کا سمجھاتے ہیں الگ یہ ایک جملہ فرمایا تھا اس میں میں سب کچھ سمجھ گیا آپ نے فرمایا کہ جو دنیا تمہارے لئے لکھ دی گئی ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی اس کے لئے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوشش اس کے لئے کرو کہ جو تمہیں حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے لئے کوشش کرو ساری کوشش ساری سعی اللہ کی محبت کے لئے کرو اللہ کے قرب کے لئے کرو دنیا کیا دنیا تو تمہیں مل کے رہے گی کیونکہ وہ لکھ دی گئی ہے اور دنیا ادنا نعمت ہے اب اس ایک جملے کے اندر پورا انہوں نے سمجھ دیا اب دنیا ہر بندی کی دنیا اس کے حساب سے ہوتی ہے مثلا عام آدمی یہ بولتا ہے بزنس اچھا ہو کاروبار اچھا ہو روٹی روزی ہو فرمایا لکھ دی گئی ہے مل کے رہے گی جو تمہارے ضروریات ہے وہ پوری ہوگی جو اصل ہے جس میں بقہ ہے جس میں کامیابی ہے جس کے لئے بھیجا گیا ہے اس کے لئے کوشش کرو وہ ہے خدا کی محبت و معرفت آپ نے معرفت کا جملہ فرمائے خدا کی معرفت خدا کی معرفت کے لئے کوشش کرو دنیا تو لکھ دی گئی وہ ملے گی اب ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود ایک یقین حاصل نہیں کرسے خدا کی قسم سلوک اور طریقت میں جو بھی وظائف کرائی جاتے ہیں جو بھی اسباق کرائی جاتے ہیں نفی اسبات سے لے کر اینڈ تکی میں بات کرو چاہے قادریہ کے ہو نقشبندیہ کے ہو سوروردیہ کے ہو چشتیہ کے ہو کسی کے بھی اوراد ہو مقصد صرف ہوتی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یقین مل جائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی کی ذات ہے اس لئے صوفی توحید کے قریب ہوتا ہے کیوں اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے آہستہ آہستہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اگر لوگ سمجھ لے نا کہ وظائف ہمارا پڑا ہوا یار آج سائنس کہہ رہی ہے سائنس کہہ رہی ہے اسلام تو پہلے سے کہہ رہا ہے اور خدا رسول تو اس سے پہلے سے ہر نبی نے آکے بتایا ہے ہمیں سائنس کہہ رہی ہے جو آپ سپیچ کرتے ہیں آپ کے یہ الفاظ بھی ویسٹ نہیں ہوتے ضائع نہیں ہوتے یہ کہیں نہ کہیں جا کر سیو ہو رہے ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ وہ اس گفتگو کو جو پچھلے انبیاء نے گفتگو کی ہے اس کو آپ سنیں گے آنے والے پانچھے سال میں یہ ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی بھائی ہو سکتے اس سے جلدی ہو جائے ہو سکتے اس سے جلدی ہو جائے تو جب ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتی آپ کے الفاظ ضائع نہیں تو ٹیکنالوجی یہ بتا رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ ایک مسلمان ہونے کے ناتے لا الہ الا اللہ کی ضربے چالیس دن لگا رہے ہیں یا تین مہین لگا رہے ہیں یا چالیس گھنٹے لگا رہے ہیں یا ایک دن لگا رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا خدا ضائع کر دے گا اس پر زبردستی نہیں ہے مگر یہ اس کی شان کے منافی ہے کہ وہ اپنے ذکر کو لوگوں کی کیے وے ذکر کو ضائع کر دے ضائع نہیں ہوتا وہ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ اِلَى التَّحْلُقَ کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو حلاقت میں دادلو وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُواْ أَنْكَثِيرُ اور جو تم کو مصیبت پوچھتی ہے جو تم کو پریشانی پوچھتی ہے جو تم کو تکلیف پوچھتی ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِكُمْ اور جو تمہیں مصیبت پوچھتی ہے تکلیفی پوچھتے کیسے بچ دیئے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اللہ کی شان ہی نہیں ہے اور اس کی شان کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ ہم پر مسئبت نازل کرتا ہے ہم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر سارے کافر مر جائیں دنیا میں کیوں اسرائیل اور یہودوں اور سارہ اور امریکہ اتنی ترقی کر رہے سب مر جائیں ختم ہو جائیں وہ تو اس کو مانتے بھی نہیں ہے کیوں دہری لوگ نہیں مرتے ان پر عذاب کیوں نہیں آتا ان پر زلزلے کیوں نہیں آتے کیونکہ وہ بے نیاز ہے سبحان ربک رب العزت عمہ یصفون ہے وہ اللہ السمد ہے وہ وہ ذات تو بے نیاز ہے تو یہ ہم اپنے ہاتھوں سے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ جو تمہارے ہاتھوں کا کیا نتیجہ ہے یہ تم کو پیشتا ہے وَيَافُوْا أَنْكَسِير اور یہ تو تم کو تھوڑی مصیبتیں تھوڑی عزمائش پوچھتے ہیں وَيَافُوْا أَنْكَسِير بہت زیادہ تو وہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوارہ کچھ کر کے جیسے ایک مثال دیتے ہیں کھیر پکا کے اس میں آپ مینگنی ڈال دو تو وہ پوری کھیر برباد ہو جاتی ہے اب چالیس دن پڑھنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد ذکر کرنے کے بعد پرہیز کرنے کے بعد دنیا سے تاریک و دنیا ہونے کے بعد یہ بسوسہ دل میں آجائے کہ یار مرشد نے سبق دیا تھا کچھ ظاہر تو نہیں ہوا کچھ نظر تو نہیں آیا کچھ پتہ تو نہیں چلا یہ کیا ہے یہ نفس کا حملہ ہے کس کا نفس کا اور یہ اکثر ذاکرین کو اکثر وظائف کرنے والوں کو یہ حملہ وارد ہوتا ہے یہ حملہ ان پر ہوتا ہے بسعقات جو روحانی مخلوقات آ رہی ہی ہوتی ہے وہی اس وسوسہ میں ڈال دیتی ہے کن چکروں میں پڑھ گئے ہو کیا کر رہے ہو کچھ بھی نہیں ملے گا اب آپ کہہ کہ بھئی پھر وسوسہ کیوں آ رہا ہے وسوسہ تو آئے گا وہی نا شیطان بھی وہی آئے گا نفس کے وسوسہ بھی وہی ڈالے گا جہاں پر نعمت ہوگی میرے بھائی جس گھر میں مال ہوگا چور وہی پر داخل ہوگا رہا تو ذکر والے کے پاس ہی آئے گا غافل آدمی کے پاس کیا آئے گا غافل تو اس کے ٹریک پر چل رہا ہے سوچنے کی بات ہے ہمارے مریدین کہتے ہیں حضور وسوسہ آتے بیٹا تو وسوسہ وہی آئیں گے جہاں پر نعمت ہوگی جہاں پر ایمان ہوگا جہاں پر تقوت آہارت ہوگی وہی تو وسوسہ آئیں گے ایسے کس کو وسوسہ آتے اور جو غفلت میں پڑھا ہوگا اس کو کیسے وسوسہ آئیں گے تو پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہماری چالیس دن کی ساری محنت ضائع ہوتی میں تو جب دوسرا چلا کر رہا تھا تو میں نے اپنی ٹوٹل نسبت اپنے مرشد کی طرف رکھی الحمدللہ رب العرمین جب پہلی بار برات آئی پہلی بار جب برات آئی کون سی برات کوئی دولے کی برات نہیں وہ لشکر جو آیا سردار کے ساتھ آپ یقین کریں کہ وہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہ رہے تھے میں نے ان سے کوئی کلام نہیں کیا کوئی کلام نہیں کیا بلکل کوئی بات چیت نہیں کی کہ مجھے ان سے کوئی غرض ہی نہیں ہے میں تو اپنے مرشد کے حکوم پر سبق پڑھنے کے لئے بیٹھا ہوں میں آپ لوگوں کے کمنٹ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ دیکھوں ابھی تو میں تو ان کے حکوم پر سبق پڑھنے بیٹھا ہوں ایک دفعہ آئے دوسری دفعہ آئے تین دن ریگولر آئے چوتھی دن خود وہ بول پڑھے کہ ہمیں حکوم ہوا ہے آپ سے ملاقات کا اور فلا فلا علاقے اور فلا فلا سے ہم شہر سے ہیں یہ وہاں کے سائبئر ڈیوٹی ہیں ہمارے اندر یعنی جنات میں تو پورا انہوں نے خود سے تعرف کروایا تین دن گزرے چار دن گزرے پھر ایک نیا لشکر ہم پھر بات نہیں کرے پھر دو تین دن بعد وہ خود تعرف کرائے ضرورت ہی نہیں ہے نا مالک اتنا قریم ہے جس نے بٹھایا وہ جانے اس کا کام جانے پھر جب میں میاں حضور سے کنیکشن جب ہوتا روحانی طور پر جب پوچھتے تو فرماتے ہیں ہاں یہ آرہے ٹھیک ہے تم صحیح کر رہے ہو توجہ نہیں دو اپنا کام جاری رکھو اور میں آپ کو آنئر کہتا ہوں کوئی بہت بڑی بڑی ریاضتیں نہیں ہیں بڑے بڑے چلے نہیں ہیں یہ ان کی نظر عرایتیں ہم تو محبت کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں یہ لوگ بولتے ہیں نا محبت ہے ہم کو نہیں ہم اس قابل نہیں ہیں یہ نظر عرایتیں ہیں تو یہ غلطی نہیں کیا گا نہیں کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں چاہے آپ ذکر کر رہے ہیں عملیات کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں نفل روزے رکھ رہے ہیں کبھی یہ نہیں سوچیں کہ کچھ نظر نہیں آیا تو یہ ضائع ہو گیا یہ اتنا بڑا وسوسوہ ہے اور واقعہ حقیقتاً کیونکہ دیکھیں میں ہوں تو تجربہ ہے مجھے مجھے پتا ہے کہ لوگ کس طرح غفلت میں پڑھے کس طرح برباد ہوئے کس طرح بے عدب ہوئے کس طرح غستاخ ہوئے کس طرح لوگ زائع ہو رہے اور لوگوں کو بھی آگے زائع کر رہے ہیں خود تو ایک ہو تیرہ بندہ زائع ہوتا ہے دیکھیں نا جب کوئی بندہ ایکسپیرنس سے نہیں گزرے گا اور وہ آ کر لوگوں کو سکانے یا بتانے لگے گا سمجھانے لگے گا تو زہر سی باتیں ایکسپیرنس تو نہیں ہے کتابوں کو پڑھ لیں لیکچر سن لیا تو وہ گڑبر کرے گا تو لوگ گمراہ تو کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ دیکھیں ایک بات یہ وظائف کا گمراہ ہوا ہوا شخص اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا ہے مال نہیں جاتا ایمان جاتا ہے اس کا کیا جاتا ہے ایمان خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کو جو ان ایجوکیٹڈ ہے اس لائن کے اندر وہ سب لوگوں کے استاد نہ بنے اللہ رسول کے واسطے پہلے خود جو ہے نا اپنے آپ کو کر لیں مضبوط اس کے بعد آپ کریں جو بھی کریں وظائف کا منکر جو ہو جاتا ہے نا اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا ہے اور یہ چھٹی چھٹی اچھا دوسری غلطی بڑی کیا کرتے ہیں جس پر آج میں صبح بات بھی کر رہا تھا دوسری بڑی غلطی یہ کرتے ہیں وظیفہ بڑا ٹھیک ہے وظیفہ بڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں جب چلا کرتا تھا تو میرا کمرہ تھا اس کمرے میں بند ہو جاتا تھا انس اور حسان میرے دو بچے تھے ان کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ بابا کہاں گئے میں کمرہ بند ہوتا تھا میرا میسز میری کھانا جو ہے مجھے یوں ہاتھ اندر کر کے وہ دے دیا کرتی تھی اب ظاہر سی بات ہے ہم غاروں میں تو جانے سے غار ہے نہیں کراچی میں یا پار میں تو ہمیں یہ تنی رخصت دی کہ بھائی آپ اپنے کمرے میں بیٹ جائے تو وہ کھانا دے دیا کرتی تھی جب اپنا سبب پورا ہوتا جب باہر آتے چلے کے بعد تو بچے حران ہو جاتے ہیں بابا کہاں تھے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تو اس کی تشریح بھی نہیں کرنی چاہیے تشریح بھی نہیں کرنی چاہیے آج کل تو لوگ چلے میں بیٹھ کر دنیا کو بتا رہا تھا میں چلے میں بیٹھا ہوں بھائی میں وظائف کر رہا ہوں بھائی میں چلے میں ہوں بھائی نہیں ایسے نہیں ہوتا یہ راز ہوتا ہے اس کو جتنا پوسیدہ رکھیں گے اتنی برکت ہو اب دوسرا کام کیا کرتے ہیں وظائف والے غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی جگہوں کو بغیر احتیاطی تدبیر کیے ہوئے ایک تو تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے بیس دن ادھر پڑا بیس دن ادھر پڑ لیا اچھا اگر ایسا نہیں کرتے ہیں ایک چلے اس کو نے اس کمرے میں کیا دوسرا چلے سہن میں بیٹھ کے کر لیا تیسرا چلا کہیں اور کر لیا ایسے نہیں ہوتا یا اگر وہاں پر چلا کر رہے پندرہ دن بیس دن چلا کرنے کے بعد بھی سبق چلتا رہا چلتا رہا اب وہاں سے جب انہوں نے شفٹنگ کرنی ہے تو کوئی اس کے پروٹوکولز کے خیال نہیں رکھنے اور وہ شفٹ کر لینے جگہ الٹا تباہی اور رجعت آتی ہے یہ ایک اور جو برکتیں اس مقام پر نازل ہوئی ہوتی ہیں وہ سب زائل ہو جاتی ہیں جو مخلوقات اس مقام پر آنے کی اس وقت میں عادی ہو جاتی ہیں وہ سب نراز ہو کر آپ سے لوٹ جاتی ہے اور بندہ اس طرح تباہی اور نقصان نقصان در نقصان اور وساویس اور وظائف پھر کام نہیں کرتے اس لیے میں جو ہے حزب البہر شریف کے تعلیماتیں دعا حزب البہر شریف کروانے چاہ رہا ہوں اس لیے کہ اس تعلیماتیں دعا حزب البہر کے اندر لنک ہمارے اس میں آرہا ہوگا پرگرامیں تعلیماتیں دعا حزب البہر کے اندر میں آپ کو وہ سب چیزیں سکھا ہوں جو عداب طریقت سے بھی ہیں عداب روحانیت سے بھی ہیں عداب عملیات سے بھی ہیں پھر حزب البہر شریف کی وہ ساری برکات جو ظاہری ہے جو باطنی ہے جو عملیات کی ہے ایک ایک فقرے کی ایک ایک جملے کی وہ سب بتایا جائے اور میں اور آپ مل کر اجتماعی طور پر حزب البہر شریف کو پڑے بھی تاکہ اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہو جائے اور جو ہم سے خلطیاں ہوئی ہیں جو ہم سے خامیاں ہوئی ہیں جو ہم سے کتائی ہوئی ہیں اجتماعی طور پر جب سیکڑوں لوگ مل کر تعلیماتیں دعا حزب البہر شریف میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ جب ہزاروں کی تعداد میں حزب البہر شریف پڑا جائے گا تو ایک تو اس کی فیوز و برکات جو حاصل ہوں گے وہ چیز اور ایک جو اس کی وجہ سے روحانیت جو ہماری گروہ کرے گی ہماری روحانیت میں جو اضافہ ہوگا ہمارے ذکر اذکار کی جو قوتیں اس میں جو اضافہ ہوگا ساتھ میں جو خطنے جنم لیتے ہیں دین کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ان کا جو خاتمہ ہوگا یہ تعلیماتیں دعا حزب البہر شریف ویکلی جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ تو آپ کو لنک بھی دیا جا رہا ہے تو اس لنک پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ اس کے فارم کو فل کریں گے فل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے بہ آسانی تعلیماتیں دعا حزب البہر شریف کو آپ جوائن کر لیں گے تو ہم نے اس کا فارم پورا فل کیا ہے اچھا دوسری خامی ہم کیا بتاتے ہیں آپ کو دوسری غلطی کیا کرتے ہیں یہ جو اس پر میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے بتانے کا مقصد ہے کہ تعلیماتیں دعا حزب البہر شریف کو آپ سب لوگ وہ لوگ جوائن کریں جو ویکلی ہمارے سے شامل ہو سکیں گے یہ لائف یہ لائف سیشن چلے گا تعلیماتیں دعا حزب البہر شریف کا اور ویکلی ہوگا اس میں مخصوص تعداد میں مخصوص کلمات کے ساتھ حزب البہر شریف کو پڑھا جائے گا اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو فارم فل نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ فارم فل نہیں کریں گے فارم فل کریں گے اور ہمارے سے لائف سیشن میں ویکلی آپ شامل ہوگے جس طرح محفل ختم خواجگان اتنی برکات آ رہی ہے نا جمعے والی خواجگان یہ میرا ورسپ بھرا ہوا ہے بے اولادگیوں کے اولاد آسانی سے ہو رہی ہے خوشخبری ہیں رشتے بچیوں کے ہونا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ختم خواجگان کی ورکت سے جو ہر فرائیڈے کو ہم بعد نمازِ اسر تقریباً پانچ بچ کے پندرہ منٹ پر ہم کر رہے ہیں جو کہ پرسو ہو گئے ہو گا انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق تو آپ لوگ اگر نہیں شامل ہو رہے ہیں تو یقیناً غفلت کر رہے ہیں اس ختم خواجگان میں کیونکہ اجتماعی طور پر کچھ اذکار کرانے کا اور کرنے کا حکم ہوتا ہے بزرگوں کی طرف سے اسی طرح تعلیماتِ دعا حضب البارشف بھی اجتماعی کرانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو حضب البارشف کی ساری برکتیں پتا چلے اور ہمارے سلسلے کا ہے تو اگر آپ نے تعلیماتِ دعا حضب البارشف کو جوائن کرنا ہے تو فیس بک پیٹ پر بھی ہمارے اس کے فارم کا لنک ہے ہمارے یوٹیوب کی کمیونیٹی میں بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابھی جو ہے پرگرام کے دوران بھی لنک جو ہے آپ کو مل جائے گا تو اس لنک پر آپ کلک کریں اور تعلیماتِ دعا حضب البارشف کو جوائن کر لوں زیادہ سادہ ایک ہزار بندہ گیارہ سو بندہ ہم نے کر رہے ہیں تعلیماتِ دعا حضب البارشف انشاءاللہ تعلیماتِ دعا حضب البارشف کا لنک ڈال دیں جی تو یہ آپ نے کرنا ہے اچھا اس میں دوسرا کیا کرنا ہے دوسری غلطی خامی کیا ہوتی ہے کہ جب وظائف کرنا ہے ذکر کرنا ہے ایک یہاں پہ کیا ایک وہاں پہ کیا چلو ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا ایک کمرہ آپ کے لئے مخصوص ہونا چاہیے ایک جگہ آپ کے لئے مخصوص ہونا چاہیے ہماری خان کا کراچی میں آپ آئے ہم نے الحمدللہ اسی زبردست وظائف کی زگاہ کرای ہے ابھی ہمارے دو شاگردن نومان نے اور حافظ بلال نے ہمارے پاس رہ کر بقاعدہ تین دن صرف عمل کیا ہے آپ ان کا انٹرویو خود بھی لے لیں اور ہم ان سے لیں گے ایک نے برہتی شیف پر کیا ہے ایک نے ذکر کیا ہے اور سورہ مزمل شیف تین سو ساٹھ مرتبہ ذکر کے ساتھ صلات و تذبیہ کے ساتھ روزے کے ساتھ نوافل کے ساتھ کرائی گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ان کے تین دن اور گھر میں بیٹھ کر چالیس دن تین دن بھاری ہیں چالیس دن کے اوپر کیونکہ شیخ کی موجودگی میں کیا ہے استاد کی موجودگی میں کیا اس مقام پر کیا جہاں پر بزرگوں کی نظر ہے بزرگوں کی اروح متوجہ ہے جہاں پر کرم نوازی ہے جہاں پر ہو رہی ہیں ما شاء اللہ بارش بھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہیں تو یہ برکت ہوتی ہے اب کیا ہوا وظیفہ کرنے والے نے ایک دن ادھر ایک دن ادھر ایک دن ادھر نہیں کبھی بھی اس طرح روحانیت مسخر نہیں ہوتی کبھی بھی روحانیت تسخیر نہیں جس طرح روحانی طور پر روحانیت کے لئے بخور روحانیت کو تسخیر کرنے کے لئے عطرات جس طرح پرہیز اور عطر کا استعمال بخور کا استعمال ضروری ہے اسی طرح ایک جگہ کا ہونا ضروری ہے ایک کمرے کا ہونا ضروری ہے ایک مسلحے کا ہونا ضروری ہے ایک تصمیح کا ہونا ضروری ہے ایک شیخ اور استاد کا ہونا ضروری ہے یہ بنیادی ضرورت ہے اگر آپ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر وظائف اور ذکر اس کے بخور اور اس کی عطر کو استعمال کرتے ہو کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ مصالی علیہ سیدنا مولانا محمد بیعددی قطرت الامتار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ چلے میری اس بات کو سنیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اٹھنے گھرہ چلیں دروشی پڑے آپ لوگ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بیعددی قطرت الامتار ایک منٹ میں کسے دکھاؤں گا کیسے وہ کیمرے کا کہاں سے آئے گا چلیں بارل کیوں دکھا دے تو چلیں ماشاءاللہ بہت تہز بارش ہو رہی ہے یہ اور برف بھی آئی ہے ہاں اب دیکھیں یہ برف بھی گریوں ہو اللہم قاجر خزر علیہ السلام کی آمد ہوئی ہوگی سبحان اللہ 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 بہت تہز برساتے اللہ مصلی علیہ سیدنا مولانا محمد بیعددی قطرت الامتار لا الہ الا اللہ محمد آپ بڑھ دیں تو اب میں اپنی بات کو کنٹینیو کر کے پورا کروں گا اللہ 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 تو دوسری غلطی یہ ہوتی ہے وہ یہ دوسری غلطی ہوتی ہے کہ کیا کرتے ہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ کبھی ایک استاد کبھی دوسرے استاد کبھی تیسرے استاد یہ بڑی غلطی ہے ذاکرین کی عاملین کی وظائف کرنے والوں کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے دس استاد اب آپ کہیں گے کہ ہم مختلف استادوں سنی نہیں بلکل آپ مختلف استادوں سے سیکھ سکتے جب آپ کا شیخ آپ کو اجازت دے دے اس کے پاس آپ کی تربیت مکمل ہو جائے آپ اگلے شیخ کے پاس بڑھ جائے یہ ایک سلوک کا معاملہ چلے عملیات کے معاملے پر آجائے ٹھیک ہے آپ دس استادوں سی سیکھیں آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں منع نہیں ہے ممانیت نہیں ہے اگر آپ کے ایک استاد بھی وہ صلاحیت نہیں ہے جتنا آپ نے اسے سیکھا پھر آپ دوسرے استاد کے پاس سیکھا ہے مگر جو غلطی آپ کرتے ہیں دوسری غلطی کیا ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ یہ نہیں ہوتا وضائق میں ذکر میں اذکار میں آپ کو ایک جگہ رکھنی ہے ایک وقت رکھنا میہ حضور کا جو دیا وہ نخصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تو آپ کو سب کچھ پچھا دیتا ہوں جو بھی ہے اسی جذبے کہتے ہیں خیر الناسی مہین فاؤلنی الناس آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ اتنے لوگ ماشاءاللہ دو سو اسی پچھے اسی لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے شیئر کیا یا نہیں کیا ہم تو یہ کام کر رہے ہیں تو میہ حضور دامت برکات و ان آلیہ کی بارگاہ میں ہم ابھی حاضر تھے تو میں تھا سید سناولہ شاہ صاحب تھے اسی طرح محمد علی صاحب بھی تھے شاید اور ہمارے گھر والے آپ نے فرمایا کہ وضائف کے اندر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ وقت کا خیال نہیں کرتے اور اگر پہلی وحی کا وقت آپ دیکھیں تو وہ رات کا ہے وضائف ایک تو تنہائی میں اور رات میں جو پڑے جاتے ہیں اسی میں برکات ہوتی ہیں اسی میں چیزوں کی آمد اور آسانی ہوتی ہیں بات تو حقیقت ہے پہلی وحی تو رات کی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی بھی اختیار کی خلوت بھی اختیار کی غار حیرہ میں جاتے رہے آپ اور کتنے روز گئے آپ سب کو معلوم ہیں اگر ہم غور کریں اب ہمارا کیا ہم کہتے ہیں بھئی مرشد نے کہا فجر کے بعد پڑھنا ہم کہتے ہیں فجر کے بعد نہیں پڑھا تو اثر کے بعد پڑھ لیتے ہیں مغرب کے بعد تو وہ آپ نے پڑھ لیا ہے پڑھ لیا ہے اس کے ثواب مل جائے گا جتنی توجہ آپ نے دیئے اتری توجہ آپ کو مل جائے گی مگر جتنے پروٹوکول سے آپ پڑھیں گے جتنی توجہ آپ کریں گے جتنی یقصوی اور انوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ کا آپ خیال رکھیں گے مثلا آپ بخور کا استعمال کریں گے آپ اچھی عطر لگائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم وظائف کے ساسد ایک ہے عطر حب ہے ایک ہے عطر تسخیر ہے ایک خاص خاص جو عطر جو میں استعمال کرتا ہوں عطر تاریقی یہ ہم نے اس کا عطر تاریقی تاریقیہ کی عطر تاریقی یہ ہم نے جو میں خاص استعمال کرتا ہوں اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے اور اس پر وظائف بھی پڑھوائیں اذکار بھی کیے اور اس کی فرگننس یعنی اس کی خوشبو ہر عطر کی قسم سے کم کم یہ ناؤذب اللہ میرے مجھ سے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے اس کی خوشبو رہے گی یہ اب ہم نے کیوں کیا ہم نے بہت غور خوص کیا کہ وظائف میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے اس لئے ہو رہی کہ عطر درست استعمال نہیں ہو رہی عطر حب جو ہم نے بنایا ہے وہ تو ہر عام و خاص کے لئے ہیں بہنوں کے لئے خواتین کے لئے جن کے میاں بیوی میں لڑائی جگڑے ہیں بچے نافرمان ہیں رشتے نہیں ہوتے ہیں آپس میں عزت نہیں ہے گھر میں محبت نہیں ہے وہ عطر حب اس میں کام کریں گی اس طرح ہم نے عطر خاص عطر تسخیر موکلان کے لئے عطر خاص کے لئے عطر تسخیر کے لئے وہ اس لئے بنایا ہے جو جلالی عطر ہے خاص طور پر جلالی خوشبو ہے اس کی اور چار سے پانچ گھنٹے خوشبو رہنی ہے کیا جو لوگ وظائف کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں چہل کا پڑھتے ہیں عاملین کا علاج کرتے ہیں مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو عاملین ہیں جنات کا جو لوگ علاج کرتے ہیں ان کے لئے وہ عطر بنائیے خاص طور پر مجھے تو کہہتا ہے آپ اس کا نام عطر جلالی رکھ دیں میں نے کہا لوگ لیں گے نہیں دھر جائیں گے تو دوسری جو ہم نے عطر تاریقی یہ میں استعمال کرتا ہوں اسی طرح بخور تاریقی جو میں استعمال کرتا ہوں اب وہ جو میں بخور استعمال کرتا جناب وہ اتنا سا بخور آٹھ ہزار روپے کا ہے چھ ہزار روپے کا اتنا سا بخور آٹھ ہزار چھ ہزار پانچ ہزار وہ تین دن کیا چار دن کیا سات دن کیا دس دن کیا اب اپنی طبیعت ہے آپ چاہے تو ایک مہینے چلا لیں ہم پانچ دن میں ختم کر دیں عطر اب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں آپ میرے سے شاہ صاحبی سفر میں باربہ میں عطر لگاتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب ہم خیال نہیں کرتے جگہ کا خیال نہیں کرتے وقت کا خیال نہیں کرتے میاں نے فرمایا اصل جو وقت ہے وہ رات کا ہے پھر دلیل دی وَتْكُورِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ کہ سب سے کنارہ کش ہو جاؤ اور رات کا پہرے ایسا ہوتا ہے کنارہ کش ہونا آسان ہوتا ہے دنیاوی کام کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی نوکری پہ نہیں جانا ہوتا وہ رات کا ٹائم آپ کا پہرے اور وہی وقت رب کو پسند تحجد کا میں نے پھر میاں سے اس کی میاں آپ کی دیوئی فراست ہے آپ کی دیوئی نعمت ہے اس لیے رات کے وقت ہی رب اسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے روزانہ اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول ہو بے اولاد ہو بے رزگار ہو بیمار ہو شفا دی جائے اب یہ ساری چیزوں کا جب ہم خیال نہیں کرتے ہم وقت کا خیال نہیں کرتے ہم بخور کا استعمال نہیں کرتے ہم عطر کا استعمال نہیں کرتے ہم اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہم بدنگائی سے محفوظ نہیں رہتے ہم پھر بھی ڈیوان کرتے کہ چالیس دن کے سبق کے بعد جبریل امین ہمارے سامنے اور ساری خبر دنیا کے تمام خزانوں کی ہمیں دے دے تو ہم سے بڑا پاگل بدبخت اور گمراہ کوئی نہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے تو اب کیا ہوتا ہے ایک جگہ کا ہونا اچھا اب ایک جگہ پر وظائف کر لی ہے اب اس جگہ کو شفٹ کر رہے بھئی مثال کے طور پر میں ابھی اسلام آباد کے اپنے گھر میں موجود ہوں یہاں پر میں وظائف کرتا ہوں پھر میں اس گھر کو شفٹ کرتا ہوں اور میں اپنے کراچی گھر جاتا ہوں مثال لے لیں یا میں کئی اور گھر شفٹ کرتا ہوں اب میں نے یہاں پر چھ مہینے تو وظائف کر لے بڑے بڑے اب میں سمان اٹھایا اٹھ کے میں چلا گیا ایک عامل کا ایک ذاکر کا یہ طریقہ نہیں ہوتا اس کا طریقہ الگ ہے ایک عامل کا طریقہ الگ ہے ایک ذاکر کا طریقہ الگ ہے کیونکہ اس نے اس مکان میں ذکر و اذکار کر کے دعوت دے کر کچھ دیگر مخلوقات کو اپنے ساسد بلایا ہے تو وہ مخلوقات وہاں پر موجود ہیں وہاں پر اس کا نور موجود ہے وہ انوار موجود ہے جب آپ وہاں سے جائیں گے تو ان چیزوں کو ساتھ بھی لے کر جائیں گے اور اجازت بھی لے کر جائیں گے جس طرح آپ کسی گھر کو جب خالی کرتے تو مالک مکان کو میرا یہ قرائے کا گھر ہے کہ تو مالک مکان کو گھر جب آپ عوالے کرتے تو وہاں کے پورا چیک کرتا ہے اور صفائی کرتے اور کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی چابی ہم نے آپ کا گھر خالی کر دیا جو ہمارا سمانتہ ہم وہ لے جا رہے ہیں جو آپ کے سمانتہ ہم سے خراب ہو گئے آپ پیسے لے لیں یا ہم لگا دیتے ہیں کرتے ہیں نا اسی طرح میرے بھائی روحانی مقام سے جب دوسرے مقام پر آپ منتقل ہوتے ہیں تو آپ فاتحہ لگاتے ہیں آپ اسباق بڑھتے ہیں آپ بزرگوں کی روحوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو اور اس نور کو اپنے اندر دوبارہ لینے کے بعد وہاں سر آپ منتقل ہو کر نئی جگہ پر چلہ کشی یا وظائف کرتے ہیں آج تک حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر چلہ گاہ بنا ہوئے آج تک لوگ کیوں زیارت کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے کوئی جن وہاں پہ دیکھا ہے کوئی فرشتہ وہاں پہ دیکھا چلو ساری بات چھوڑو غریب نواز کو دیکھا ہے وہاں پر نہیں دیکھا کیوں کر رہے ہیں وجہ یہ کہ جو نور غریب نواز کے قلب پر اس مقام پر نازل ہوا تھا آج تک اس کی برکت وہاں پر موجود ہے اس لئے وہ جگہ مقرم ہو گئی برکت والی ہو گئی عزت والی ہو گئی تقریم والی ہو گئی محرابِ مریم کیا تھا محرابِ مریم حضرتِ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا کی ذکر کی عبادت کا مقام تھا جہاں پر ذکریہ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ وہاں جا کر دعا کرے اللہ آپ کو یحییٰ کی صورت میں بیٹا تھا آپ فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا ہے یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہیں جو آپ کو کمیابی کی چوٹی پر پچھا دیتے ہیں روحانیت میں عملیات میں علاج محالجے میں اچھا اب میں مثال کے طور پر مرکزی خانقہ پیر و مشید میاں حضور کا حکم مجھے ہوا ہے کہ پنجاب آ جائے ہیں میں چیزی پنجاب آ رہا ہوں ٹھیک ہے مثلا مندرہ میں خانقہ بن گئی ہے یہاں پر بیٹھوں گا پھر مستقل جب بیٹھوں گا پیر و مریدوں کی تربیت کے لیے سلسلے کی ترویج کے لیے ابھی تو انشاءاللہ اس اتوار کو میں بیٹھوں گا وہاں پر ذکر و اذکار ہوگا محفل خط میں خواجگان ہوگی روحانی علاج کا بھی سلسلہ ہوا جب میں بقائدہ بیٹھوں گا اور وہاں سے جب منتقل ہو تو بس میں سمان اٹھاؤں اور آکے بیٹھ جاؤں نہیں مجھے میرے مرشد کا حکم ہوا ہے اب وہ مجھے اجازت بقائدہ دیں گے اور جو یہاں کی باطنی فیوز و برکاتیں باطنی مخلوقاتیں ان سے کنیکشن یہ دور ہے مضبوط کرنے کا ابھی میرا یہ ٹائم ہے یہ بات بولنی نہیں چاہیے اب بس میں نے موز سے نکل گئے بتانے کی نہیں ہوتی ہمارے پھر بعض لوگ ہمارے نراز ہو جاتے ہیں جو ہمارے قریبی ہیں کہتے ہیں آپ سب ہی بتا دیتے ہیں ہاں جی مرشد یہ تو وہ پھر یہ ہے کہ یہ ان سے ان چیزوں سے یہاں کے بزرگوں سے اولیاء اللہ سے رجال غیب سے جب تعلق قائم ہوگا تو وہاں کی جو چیزیں روحانی ہیں جو اجنہ ہیں جو مخلوقات ہیں وہ ساتھ آئیں گے وہ سلسلے کی برکت وہ فیوز یہاں پر ہوں گے اور وہ سب کو پھر آگے بٹیں گے تقسیم ہوں گے یہ ایک طریقہ ہے ہمارے لوگوں کا کیا ہے بس یہاں سے اٹھیں وہاں پڑھ لیا وہاں سے اٹھیں وہاں پڑھ لیا وہاں سے اٹھیں وہاں پڑھ لیا نہیں بھائی نہیں خوشبو ایک بخور ایک مسلح ایک جگہ ایک وقت ایک اور نیت امہ اخلاص صرف مرشد کا حکوم ماننے کے لئے پڑھو اگر پھر فائدہ نہیں ہو جائے تو پھر آپ بولو کہ آپ نے غلط ہمیں گائٹ کیا تھا یہی تعلیمات دینے کے لئے ہم نے تعلیمات دعائی حضب البہار شیف کا سلسلہ شروع کیا کر رہے ہیں ابھی تو محفل ختم خواجگان ہر جمعہ کو ہو رہی ہے اور یہ ویکلی کلاس ہوا کرے گی اس میں تعویزات بتایا جائیں گے حضب البہار کی باطنی فیوز و برکات حضب البہار سے جادو ٹونے کا علاہ جنات کا علاہ سلوک کیسے تے ہوگا اس کی برکتیں کیسے ملے گی اللہ کی معرفت کیسے ملے گی مخلوقات سے ملاقات کیسے ہوگی مشاہدہ کشف مراقبہ تذکیہ تصویہ یہ سب انشاءاللہ عزوجل آپ کو تعلیمات دعائی حضب البہار میں اور فری آف کاسٹ مزے کی بات ہوئے کوئی فیس نہیں ہے بھائی اس کورس کی کوئی ہے کہ یہ کورس یہ فیس کوئی نہیں ہے اس پر جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہم اپنے جیب سے سواب کی نیت سے کر رہے ہیں ہم تو جو پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو وائرل کہنے کا کہتے ہیں بعض محبت کرنے والے شاگرد کر دیتے ہیں بعض نہیں کرتے ان کی مرضی ہے فیس بک پر یا یوٹیوب کی ٹائم لائن پر کمیونٹی پر لوگ نہیں کرتے کمنٹ تو بہرحال آپ لوگ اس کو جوائن کر لو اور ہفتہ وار محفیل ختم خواجگان کو ہماری جوائن کر لو آپ کی جو منت مراد ہوگی میں نے یہ کہا وائے میرا وہ آڈیو ویڈیو چلتا ہے بارہ ویک کے اندر اور الحمدللہ اتنے کمنٹ آئے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے پرسو پچھلے ختم خواجگان میں پرسو تک مجھے کمنٹ آتے رہیں میرے پاس یہ موجود ہے مولانا عدنان جو میرے خلیفہ ہیں انہوں نے مجھے بھیجیں کہ ہماری مشکلات جب سے ہم شریک ہوئے ہیں حل ہو رہی ہیں اب تعلیمات دعا حضب الباہر کا جب سلسلہ ہوگا اور اس میں ہم سارے کے سارے لوگ رات میں یہ پرگرام ہوگا لائیو ہوں گے مل کر اجتماعی طور پر مخصوص تعداد میں مخصوص انداز میں حضب الباہر پڑھیں گے اس کے بعد اسی پر بات کی جائے گی کلاس وائز بہت سارے نقوش تعویزات سب میں سکا دوں گا آپ کو اب جس کی مرضی ہے وہ سلوک کے لئے شامل ہو جائے جس کی مرضی ہے عملیات کے لئے شامل ہو جائے جس کی مرضی ہے فقط حضب الباہر شریف کے فیوز و برکات کے لئے شامل ہو جائے تو یہ جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں نا جناب کہ جگہ بدلتے رہتے ہیں اور بغیر اعتیاد کے بدلتے ہیں بغیر فاتح کیے بغیر اس طریقے کو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تو پھر حضرت طریقہ کیا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سبق آپ نے زیادہ وہاں پر پڑھے ہیں کسرس سے پڑھے ہیں اور آپ اس زگاہ سے منتقل ہونا چاہتے ہیں تو تین دن چار دن تمام اسباق وہاں پر بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں مسلطل تین دن تک اپنے سلسلے کے بزرگوں کو فاتح اسی نیت سے دی جاتی ہے اور وہاں پر موکلات اور محانی مخلوقات جو آئیں ہیں ان کو بھی فاتح دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب میری یہ مجبوری ہے میں یہاں سے منتقل ہو رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ میری معاونت کی طور پر وہی پر منتقل ہوں پھر بقاعدہ آپ کو بتا دی جاتا ہے بقاعدہ آپ پر ظاہر ہو جاتا ہے اور آپ اس کو آرام سے جو ہے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ گروپ بھی ہم نے دے دیا کہ کتنے لوگ نے جوائن کی ہے نو اور یس نو اور یس آپ نے دینا ہے یہ ٹرینٹ بنا دیا ہے تاریخی روانی سنٹر والوں نے آپ اس میں یس لگ دیں یا نو لگ دیں تو کہنے کا مطلب ہے یہ تو یہ طریقے کار ہوتا ہے اس طریقے سے پھر وہ جو آپ کی محنت ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ایک نیت ناشکری جو کرتے ہیں چالیس دن پڑا کچھ بھی نہیں وہ ضائع ہو گیا دوسرا جو کچھ وہاں پر اترا تھا ادھر سے دوسری جگہ منتقل کر دی تو ضائع ہو گیا آپ دیکھیں جو اچھے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں چاہے وہ دنیا دار ہوں کچھ بھی ہے وہ اپنی عبادت اور نماز کے لئے ایک مخصوص کمرہ رکھتے ہیں ذکر اذکار کے لئے ایک مخصوص جگہ رکھتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ سنت نبوی سے ثابت ہے یہ بات یہ اصحاب کے طریقے سے ثابت ہے یہ اہلِ بیت کا طریقہ ہے یہ صالحین کا طریقہ ہے اس نے تو کہا گیا کہ اپنے گھر کی مسجد میں بھی نماز پڑھا کرو گھر کی مسجد سے مراد کیا ہے گھر میں وہ حصہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو مسجدِ بیت کہا جاتا ہے گھر کی مسجد سنتیں وہاں پڑھنے کا حکم فجر کی خاص طور پر فرائض پھر آپ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ مرد حضرات پڑھیں کیوں؟ تاکہ وہاں پر برکتیں اتریں وہاں پر رحمتیں نعمتیں اتریں اور گھر کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بچوں کو بھی یہ ایڈوکیشن خاموشی سے آت دے رہے ہیں کہ بیٹا فجر کا ٹائم ہوئے نماز پڑھنی ہے امی دیکھو اس طرح نماز پڑھتی ہیں بابا اس طرح نماز پڑھتے ہیں اب میں گھر میں جب نماز پڑھتا ہے رمیسہ میں ساتھ آگے کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لئے یہ میرے پڑھنے سے اور پھر وہ برکات بھی اتر رہی ہے تو اسی طرح وہ جو مقام ہوتا ہے مسجد بیٹ کا تو ہمیں خود حکم دیا گیا ہے مگر ہمارے گھروں میں تو آج کل مسجد بیٹ نہیں ہوتی ہے آج کل ٹی وی ایل سی ڈی کہا لگے گی آج کل یہ ڈیکوریشن پیس کان کھڑا کیا جائے گا آج کل گاڑی کان کھڑی کی جائے گی اس کے لئے جگہ چاہیے مسجد کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے گھر کے اندر نماز کہیں بھی پڑھ لیں کوئی پڑھے ہی نہیں پڑھے مسلح نہیں ہوگا کئی گھروں میں تو مسلح نہیں ہوتے اچھا مسلح نہیں خریدیں گے دنیا کی ہر چیز خرید لیں گے دو ہزار چار ہزار کا اچھا مسلح ہے وہ نہیں خریدیں گے تسبیح لینے تو وہ سستی ترین لینے نہیں ہے مفتی صاحب تسبیح اب دیکھیں یہ جو تسبیح ہے نا اب یہ لوگ مجھ سے تسبیح مانگ لیتے ہیں اور پھر مجھے عادت جو ہے میں منع نہیں کرتا مدینہ شریف گیا تھا مکہ وہاں پہ لوگ یہ تسبیح بھی ایک ہونی چاہیے اور جو ذکر کی تسبیح ہے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں ایک سال سے سوچ رہا ہوں میاں حضور نے خیر ہمارے گھر والے کو تو یہاں پر تحفتن دی تھی ایک سال سے سوچ رہا ہوں میاں حضور جس پر تسبیح پر پڑھتے ہیں آپ کے پاس دبی پڑھی ہے پڑھنے کے بعد آپ اس کو موڑ کر اس دبی میں رکھتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں تسبیح کھلی بھی نہیں رکھتے ہیں میں ایک سال سے سوچ رہا ہوں کہ تسبیح آپ سے لے لوں میں جب جاتا ہوں تو میری حمد نہیں جڑتی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت کا مجھے پتہ ہے جس تسبیح پر عورات پڑھے اور والا آج سے چار سال پہلے میں نے مریض کو تسبیح صرف ڈبو کر پانی پلا دیا تھا جنات کا مریض تھا میں نے کہا تھا جل جائے گا جاؤ ٹھیک ہو جائے گا مرشد کی آتا سے وہ ٹھیک ہو گیا مریض ایک کے گلے میں تسبیح ڈال دی تھی جناتیوں چیخ رہے تھے حاضری بار بار دیتے بس تسبیح ڈال دی بند ہو گیا وہ وہیں پر کیوں کہ جب آپ اس پر ذکر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بہی اس پر تاثیر ہو جاتی ہے نا کیوں نہیں سمجھتے ہو مزار پہ جاتے ہیں نمک کو اٹھا کے کھاتے ہیں کیا بزرگ نے اس میں ہاتھ ڈالا نہیں وہاں پر جو پڑھا جا رہے ہیں ذکر و اذکار اللہ کے ولی کی بارگاہ میں طرح طرح سے لوگ آ کر کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور وہ اللہ کا ولی بھی اللہ کے قربے خاص میں تو اس نمک میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے اس سرسوں کے تیل میں جو چراغ اور دیئے میں جل رہا تھا جو آپ کے گھر میں بھی تیل اس سے اچھا بظاہر قیمتی موجود ہوگا میں اگر برکت اس تیل میں ہوتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب میں نے اتنا زور لگا کے اس لئے آپ کو سمجھایا کہ جو آپ جس مقام پر سبق پڑھتے ہیں اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے جس وقت میں سبق پڑھتے ہیں اس میں بھی برکت ہوتی ہے جس تصویر پر سبق پڑھتے ہیں اس پر بھی برکت ہوتی ہے جس مسلح جس جگہ پر پڑھتے ہیں اس میں بھی برکت ہوتی ہیں اور یہ ہر عیرے غیرے کو دینے کی چیز نہیں ہوتی اور ایک شیخ سلسلے کا جو اس کو سے تو مانگتے بھی بندے کو گوراٹ ہوتی ہے خوفات ہے یہ اس پر اذکار رات دن وہ پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو اس کی بھی اہمیت ہے اب ہمارا کہا تصویبی سستی لینے ہیں اچھی تصویبی استعمال نہیں کرنی اچھا مسلح استعمال نہیں کرنا مہنگی عطر استعمال نہیں کرنی اچھا بخور استعمال نہیں کرنا اور جبریل امین چالیس دن کے بعد فوراں میرے پاس کمرے میں آنے چاہیے ساری معلومات لے کر تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا بیٹا کبھی بھی نہیں ہوتا یہ اصول ہی نہیں ہے ہم نے آپ نے کوئی سہولت کے لیے بخورات بھی بنا دیئے پتر بھی بنا دیا پتر حق بھی بن گیا پتر تصغیر بھی بن گیا پتر تاریقی بھی ہے اب آپ کی مرضی ہے جس کی جو استعمال وہ چیز کو استعمال ضرور کرے اچھا یہ وہ چیزیں ہم نے بنائی ہے جو ہم خود کرتے وہ بتا دیتے ہیں بخور بھی بنا دی اب آپ میرے ادارے پر بخور پوچھ رہے اور اس بخور کی اجازت لینی ہے مجھ سے ایسے نہیں آپ ان کا رہزت بخور دی دوں مفتی صاحب جو استعمال کرتے ہیں نہیں جس کو اجازت ہوگی اسی کو وہ بخور ملے گا ہر کسی کو نہیں ملے گا اجازت ہے اس بخور کی اور یہ طریقہ ہے طریقت کا اصول ہے عداب میں سے ہے آپ سمجھے یا نہ سمجھے ہم بھی تو گئے ہیں مرشد کے پاس اجازت لی ہے بخور کی اجازت لی ہے وظائف کی اجازت لی ہے اس تصویر کے استعمال کرنے کی تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جو بے عدب عدب جس کے اندر ضروری ہے اخلاص ضروری ہے نیت کا درست ہونا ضرور ہے وہیں جگہ کا ایک ہونا وقت کا ایک ہونا توجہ کا ہونا بخور کا ہونا عطر کا ہونا تصویر کا ہونا مسلح کا ایک ہونا اور سب سے بڑھ کر آخر میں کہوں گا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تو ڈیوٹی مجھے دی گئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں دیکھنا ہے بس مجھے میرے مرشد نے مجھے میرے استاد میں جو سبق دیا ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں الہوالعالمین تو مجھے حمد اطا فرما تو میری مدد فرما کبھی وظائف سے پہلے جو دو رکعت نماز نفل کہا جاتا ہے وہ کس لئے کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے وظائف پڑھنے سے پہلے اللہ آپ کا مددگار اور ان بزرگوں کو اسعال کریں کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ ان کی ارواح آپ کی طرف متوجہ ہو اس پول میں حصہ جو ہے صرف چھے لوگوں نے ابھی تک لیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کیا آپ نے پرگرام کو لائک کیا جی جی لکھا ہوا ہے اچھا چا جی اور نہیں اس پر یہ کرنا ہے آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے اچھے پرگرام کو بھی لائک نہیں کریں گے سبحان اللہ آپ کی مرضی ہے تو اب یہ وجہ ہوتی ہے بنتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائیں ابھی دینر بھی کرنا ہے جو ہے نا ہمارے گھر والے کہیں گے حضرت صاحب آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہی مصروف ہو گئے تو دینر بھی کرنا ہے ہم نے تو ہم دینر بھی کریں گے تو میرے ان باتوں سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اتوار کے دوست خانقہ آلیا تاریقیا جہانگیریہ مندرہ سنگوری گاؤں سروشہی روڈ جی ٹی روڈ زلہ راول پنڈی میں انشاءاللہ زور کی نماز ٹھیک ایک بچ کے تیس منٹ پر ہوگی آپ پنجاب سے ہیں آپ پنڈی سے ہیں گجرات سے ہیں گجرہوالہ سے ہیں رواز سے ہیں سرائعالمگیر سے ہیں میرے مرید ہیں شاگرد ہیں یا اہل محبت ہیں یا مسلمان بہن بھائیں ہیں کسی مرض پرشانی میں کم اقتلائیں تو آپ آئیں انشاءاللہ فی سبیلاللہ ملاقات کا سلسلہ ہوگا ختم خواجگان ہوگا اس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی پھر اس کے بعد لنگر بھی آپ کو پیش کیا جائے گا پھر آپ کے مسائل سن کر اس کا حل بھی بیان کیا جائے گا ساتھی ساتھ میں تعلیماتیں دعائی حضب البارشیف پر بہت زور دے رہا ہوں آپ جمعہ کے دن کون کون میرے ساتھ ختم خواجگان میں شریک ہوگا پرگرام کے بعد کمنٹ میں بتا دے پانچ بچ کے دس منٹ پر ٹھیک انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے اپنے گھر سے ہی آپ کے ساتھ لائف کریں گے ختم خواجگان شریف انشاءاللہ آپ نے اس میں شریک ہونا ہے کل زبردست اپیسوٹ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا ہمارے یوٹیوب چینل پر لائف ہوگا جس میں انشاءاللہ روحانیت کے بے تحاشا قرب اور محبت کے متعلق جو سوالات ہیں اس کے جواب آپ کو مل جائیں گے روحانیت میں نقام ہونے والے لوگوں کے درویش سے ملاقات کروا رہے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے جن کے پاس بے شمار برکتیں بھی ہیں انشاءاللہ کل کے پرگرام میں آپ اس درویش سے ملاقات بھی کریں گے بہت کچھ سیکھیں گے دوستانہ محول میں میری اور ان کی گفتگو ہے جو آپ کے روحانیت کے فروغ کا باعث بنے گی اور مجھ گناہگار کی بخشش کا ذریعہ بنے گی آپ سب نے اتنی دیر مجھے دیکھا میری باتوں کو سنا آپ سب کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ پرگرام کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے شیئر کریں گے اور تعلیمات دعائیز بل بارشیف کے فارم کو فل کر دے فارم فل کریں گے جب ریڈسٹریشن ہوگے ہم نے کوئی ویڈس اپ گروپ نہیں کہہ رہے ہیں فارم فل کریں فارم فل کریں گے آپ کی ریڈسٹریشن کمپلیٹ ہوگی آپ ہمارے ساتھ تعلیمات دعائیز بل بارشیف میں لائف سیشن میں شامل ہوں گے میں اور آپ میرے ساتھ مل کر اس بل بار پڑیں گے اس کا الگ مزا آئے گا میں نے کہا نا دو بچوں نے ابھی پندلہ دن پہلے ہی ہمارے عرص سے پہلے نمان نے اور عرص کے بعد بلال نے اور انگی ٹاؤن سے ان کا نورت کراچی سے تعلق ہے میرے شاگردے کراچی سے آپ ان کی برکات سنیں وہ آپ نے ہمارے فیس بک پہ وہ پرگرام دیکھا گا اویس نے جو بتا ہی برکات اسی ساتھ وہ بلال بھی تھے تو اگر آپ سینسیر ہیں اپنے ساتھ اور اپنی ترقی پر اور اپنے جو ہے نا روحانیت کے اسکلز کو بڑھانا چاہتے ہیں نا آپ میری اس تمام گفتگو سے اتفاق کریں گے اور اس کو ضرور اپنے عمل میں لائیں گے اور اس کو محبت کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں گے میرا دل تو نہیں چاہ رہا اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں میری گفتگو کو سن رہے ہیں اور میں جو ہے ختم کروں مگر چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے پرگرام کو ضرور شیئر کیجئے لائک کرنا نہ بھولیے کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور تعلیمات دعا عزب البارشیف کو شامل ہونا اس میں نہ بھولیے جمعے کے دن ختم خواجگان میں اور کل روحانی علاج و استخارہ پرگرام میں انشاءاللہ عزب البلہ فیس بک پر لائف کروں گا شام چھے سے ساتھ کے درمیان فیس بک پر لائف کروں گا روحانی علاج استخارہ پرگرام فیس بک پر لائف ہوگا وہ آپ لوگوں کو بتا دے اور رات نو بجے انشاءاللہ درویش سے ملاقات آپ کو کروائیں گے اسلام آباد میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عزب البلہ وہ آپ سب کا بہت شکریہ مجھ گناہگار کو میری پوری ٹیم کو میرے ادارے کو ضرور دعاوں میں یاد رکھیے اور تاریخی روحانی سنٹر کے ساتھ جڑے بھی رہے رمضان شیف آئے گا تو اپنی زکاة و عطیات کے ساتھ آپ نے ادارے کے ساتھ ضرور تعاون کرنا ہے اور ہماری جامہ مسجد فضان تاریخ مرشد کے نام سے جو پنڈی میں بن رہی ہے مارے مرکز میں مندرہ میں بن رہی ہے الحمدللہ اس ٹیکچر مکمل ہو چلے اس کے بارے میں تھوڑا انفرمیشن دے دوں اس ٹیکچر مکمل ہو چکا ہے صرف اس کا اب فنشنگ کا فنشنگ کا کام باقی ہے یعنی فرش ہونا باقی ہے مارور لگنا باقی ہے ٹائلوں کا کام ہے ونڈوز کا کام ہے اور دیگر جو خوبصورتی کا کام ہوتا ہے نیت یہ کہ اس رمضان تک پائے تکمیل تک پہنچے یا شفوال تک تو پھر مرشد کے دست مبارک سے مسجد کا افتتاہ کروائے جائے تو آپ میں جو بھی مخیر آدمی ہو مسجد کا کوئی بھی ایک کام چاہے ٹائلوں کا لے لے گیٹ جالیوں کا لے لے ونڈوز کا کام لے لے کلر کا لے لے تو اگر ہم سے رابطہ کریں تو آپ کی مہربانی خدا کا گھر ہے یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے تقریباً کام الحمدللہ ہو چکا ہے جس پر تقریباً پونے دو کروڑ روپے صرف ہوئے ہیں ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے وہ بھی آپ سب کی دعاوں سے مرشد کی نگاہ سے ہوئے ہیں اور اب آگے تقریباً جو کام ہے پچھتر سے اسی لاکھ روپے ہم کو درکار ہے اور مرشد کا صدق اللہ تعالیٰ دے دے گا آپ لوگوں میں مخیر لوگ ہیں جو ہمارا صدق انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں اللہ جن کو توفیق دے اللہ جن پر فضل کرے وہ لوگی اس کے گھر کو تعمیر کرتے ہو تو اس نے فرمایا ہے خود قرآن میں مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے تو آپ کوئی بھی ایک کام لے سکتے ہیں کوئی بول سکتے ہیں میں ونڈو کا کام کرا دوں گا حضرت کوئی بولے میں کلر کا کرا دوں گا کوئی کہے میں ٹائل کا کرا دوں گا کوئی کہے میں ماربل کا کرا دوں گا کوئی کہے میں ساؤنڈ لے کر لگوا دوں گا تو اس طرح ہماری یہ مسجد مکمل ہو جائے گی جو پیر و مرشد میاں حضور کے نام پر روح زمین پر پہلی مسجد بنی ہے اور یہ مجھ گناہگار کو میری پوری ٹیم کو میرے سلسلے کے مریدوں کو شاگردوں کو خلفاؤں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے ولی کے نام سے مسجد جو مصوم ہیں وہ فقیر ناچیز درس کی بنیاد بھی رکھ میاں نے بنیاد رکھی اور تعمیر کا کام کیا اور وہیں پر خانقہ ہے وہیں سے سلسلہ عالیہ تاریخیہ کا انشاءاللہ فیض پوری دنیا میں عام ہوگا پھیلے گا آپ سب سے ملاقات بھی رہے گی امید کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں بھولیں گے نہیں مسجد کو بھی یاد رکھیں گے تعلیمات دعا عزب البہارشف کو بھی یاد رکھیں گے اور عطر اور بخورات پر جو میں نے آپ کو تفصیل بتائیے اس سے بھی یاد رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کو ملنا نہ بھولیے گا اور کل کا پرگرام دیکھنا بھی نہ بھولیں درویج سے ملاقات